تو ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب تو پھر سے ایک بار بیراج پروفائلز انڈیا پرائیبیٹ لیمٹیڈ یہاں پر جو ریکورمنٹ آئی ہے وہ پرمانٹ ٹرول میں ہی بھرتیاں پر ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو پرمانٹ ٹرول میں جوب مل جائے اسٹیل انڈسٹی میں کافی زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے کام کرنے کے اب یہاں پر بات کروں کا تو ایچ آرے وغیرہ سب کچھ آپ کو دیا جائے گا جیسے آپ کو گورمنٹ سیکٹر میں ہوتا ہے کہ آپ کو ہاؤس رینٹ علاوانس ہے ڈی اے ہے یہ سب کچھ کمپنی کی طرف سے آپ کو بھی مل جائے گا اور سیلی بھی یہاں پر بہت اچھی مل جائے گی سیلی کے ہاں پر کوئی کمپنی میں دکت نہیں ہے بہت سے جو یہاں پر تھوڑا کام جو رہے گا وہ ہارڈ برک رہے گا میں پہلے اس کنفرم کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جو نوکری ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو الگ سیکٹر کے آئے جو آپریٹر آپ کو بھرتی کہا جاتا ہے اسٹارٹنگ میں اس کے بعد آپ کو ڈائیٹ ایک مہنے کے بعد آئے جو ایک سینئر آپریٹر کے روپے آپ پوسٹنگ ہو جاتا ہے تو چلیے آپ کا جو آپیسل نوٹکیشن کہاں پر کیا ہونے والا ہے کیسے کیا کرنا ہے تو چلیے آپیسل نوٹکیشن کے بعد جانکاری سمجھ لیتے ہیں تو فائنلی دوستو ہم لوگ آ چکے ہیں سیدھے آپیسل نوٹکیشن میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈائیٹ مین کیمپس پیسمنٹ کیا جائے گا آپ کو کانٹیک نمبر بھی دیکھ گیا ہوگا آپ بات کرتے ہیں آپ آگے تہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ تو فائنلی ہم لوگ سیدھے آپیسل نوٹکیشن میں دیکھیں یہاں پر کیا ہے سب سے پہلے ونلی آئی ٹی فیٹر ٹیٹ کے جو جنہوں نے فیٹر ٹیٹ کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو آپ نوٹیس کیا گیا ہے کیمپس انٹربو میں ریکارمنٹ آف آئی ٹی پاس کانٹیڈیرز فار اپرینٹی سیپ انہیں ریپٹیڈ کمپنی انہی سٹیڈ انڈیسٹی کیبل فیٹر کانٹیڈیرز یہاں پر جوب کریں گے یہ آپ کو کانفرن پہلے کر لینا چاہئے سی ٹی سی اسٹرکچر کے اگر بات کریں تو آئی ٹی جو کیمپس ہونے والے یہاں پر بیوراج پروفائلز لیمٹڈ کے دورہ دیکھیں آپ کو سیلڈی کے ڈیٹیلز الگ الگ طریقے سے بتا دے کہ آپ کی آخر سیلڈی رہنے کتنی والی ہے سب سے پہلے تو آپ کو جو بیسک سیلڈی ہے وہ لگ بھک سنتامان اجار روپے یہ جو ہے تو اینیویل سیلڈی کی بات یہاں پر کی جاری ہے منتلی آپ پر بات کرتا ہو تو لگ بھک پانچ جار روپے اور ہاؤس رنٹ ایچارے کے یہاں پر کاؤنٹ کرتے ہو تو اینیویلی یعنی آپ کو سنتی جار روپے چاریس جار اپروکسمیٹلی اور لگ بھک اگر منتلی کی بات کے تو تین جار روپے ٹھیک ہے یہاں پر ابھی آپ کو چنتہ نہیں کرنا ہے آپ پر ہر طرح کے الاؤنس آپ کو دی جائیں گے ایک گارتیا الاؤنس ایک دیا جاتے ہیں آپ پر سات جار روپے ہر سال اور مہینے کا پانچ سو روپے لگ بھک چھ سو روپے ہو جاتا ہے یہ اور لیپ ٹریبل الاؤنس یعنی آپ کو اگر ٹریبل کرنا ہے آپ کو جو آنا ہے تو لیپ ٹریبل الاؤنس جیسے آپ چھپٹی میں گھر آتے ہو تو ٹریبل کر کے ہی گھر آتے ہو اس کا بھی آپ کو ٹکیٹ ویرہ کا جو فیر ہے وہ بھی آپ کو الاؤنس مل جائے گا اٹھالیس روپے ہر سال کرے گا اور مہینے کی بات کہ تو چارس روپے ہر مہینے کی حسابت ہو آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے ایڈکیسن الاؤنس یہاں پر کمپنی آپ کو دے گی مہینے کا دو سو روپے اور سال کا چوبیس سو روپے اور کنبینس الاؤنس یا ایکسپینس کے لئے اورنیچر دو سو دوستو جہاں پر یہ کمپنی کے کافی زیادہ الاؤنس ملا کے آپ کی سیلڈی بڑھ جائتی ہے میڈکل ریمبرسمنٹ ہے آپ پر فارمس کانٹیبیشن ٹو پی اپ دیکھے آٹھ جان نو سو چار یہ سالانہ جو فارمس ہے وہ آپ کا کانٹریبیوٹ کرے گی اور آپ جو ہے تو ساتھ سو بیالیس روپے ہر مہینے کرو گے اوکے اتنا ہی آپ کو کمپنی بھی کرے گی یعنی آپ کو سیلڈی ہر مہینے لگ بگ یہاں پر جو ہے تو آپ کو بڑھ کے مل جائے گا اور بات کرتے ہیں آپ پر اس آئی سی کی تو اس آئی سی کے آپ کا کار بن جاتا ہے جہاں پر جو ہے دوستو آپ آسانی سے جو ہے تو کافی زیادہ جو ہے تو آگے بینیفٹ لے سکتے ہیں تو اس آئی سی کے آپ کا پانچ لاکھ روپے رہتا ہے اگر ہم بات کریں ہاں پر تو ٹھکس پے آپ کو جو رہے گا اینولی تو ایک لاکھ چواریس روپے رہے گا یعنی جو سیلڈی مہینے کا رہے گا بارہ جار روپے رہے گا اور ریٹنسل بونس بھی آپ کو دیا جائے گا سکسی پھر اگر ون سال ایک سال آپ کام کرتے ہو تو پانچ روپے یہ رہے گا مہینے کا اور چھے جار روپے سال آنا کے ساتھ تو ٹوٹل آپ کا جو سیٹیس رہے گا بارہ جار پانچ سور پہ رہے گا آدھر اینولی لیب ہے کیا ہے گریشٹی پیا پیسائی بینیفٹ ہے کمپنی کے پالسی ایکٹ کے تحت دیا جائے گا تو یہ پورا ہے کمپنی کا جو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ریٹنسل بونس اگر کیا کیا جائے گے انہینڈسل ہی کتنا جائے گے ڈیڈکسن اکاؤنٹ کتنا کٹنے پیٹے کے بات میں آپ پر آپ تو دیکھ سکتے ہو باقی اپ پر جو ہے تو اپیسیل نوٹیفیشن میں نے دکھا دیا ہے تو آسکر کرتے ہو کہ آپ کو ایک ایک جانگائی سامنے آ چکے ہوگی جو بھی بھائی ہمارے جانا چاہے تو آئیں جو تو کورٹک کے بات کر سکتے ہیں چلیئے آسکر ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں